اور جب دعا کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دعا سوچتی ہے کہ آخری بار فراز سے ملنے میں کیا ہوگا تو فراز سے ملتی ہے اور فراز سے بولتی ہے کہ اگر تم نے نوش ایوان کو سب سچائی نہیں بتائی تو اس کے بعد مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور میں تمہیں ایسی سا دلواؤں گی کہ تو زندگی پر یاد رکھو گے تو ڈراما سر جانسار کی نیکسٹ آنے والی اپسوڈ بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے اور آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ دعا فراز کے پاس جاتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں کہ تم کو نوش ایوان کے پاس آنا ہوگا اور نوش ایوان کو سچ سچائی بتانی ہوگی اور فراز دعا سے ڈر جاتا ہے اور فراز نوش ایوان کے پاس آتا ہے اور اس سے ہاتھ جڑ کر معافی مانگتا ہے اور فراز نوش ایوان سے بولتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں کسی کے کہنے پر آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے میں نے یہ سب کیا اور اتنے جھوٹ بولے اور دعا کے بارے میں اتنے جھوٹ بولے تو نوش ایوان کو یہ سننے کے بعد بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور نوش ایوان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور نوش ایوان فراز سے بولتا ہے کہ آ کر تم نے کس کے کہنے پر یہ سب کیا تو اس کے بعد فراز سب کچھ بتا دیتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ میں نے کشمالا کے کہنے پر یہ سب کیا اور وہی ہے جو سب مجھ سے کروا رہی اور اس کے بعد فر وہاں سے چلا جاتا ہے اور نوش ایوان بھی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور دعا سے ہاتھ جوڑ کر معافی ماننے لگتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی تو اس کے بعد دعا نوش ایوان سے بولتے ہیں کہ جو سچی محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی کسی پر شک نہیں کرتے اور دعا نوش ایوان سے ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی اور نوش ایوان کو معاف نہیں کرتی مگر نوش ایمان بھی دعا سے معافی مانگتا رہتا ہے اس سے بولتا ہے کہ مجھ کو معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی میں تم کو سمجھ نہیں پایا مگر کچھ دن کے بعد دعا بھی نوش ایمان کو معاف کر دیتی اور نوش ایمان اور دعا خوشی سے رہنے لگتے ہیں اور کشمالہ کو کیا سزا ملنی چاہیے اپنی رائے ضرور دیں شکریہ